اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو فیڈرال پابلک سروس کمیشن فپسی نے لیٹیس جوپس 2022 کی اناؤنس کر دی ہیں جس کا نمبر ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر 1 2022 اور اس میں اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے سترہ جنوری دوہزار بائیس آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کون کون سی جوپس اناؤنس ہوئی ہیں ایج لیمٹ کیا ہے کہاں کہاں پہ ان جوپس کی پوسٹنگ ہے کالیفیکیشن کیا ہے اور کس طرح سے ہم ان جوپس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم سیکھیں گے کہ ایف پی ایسی کا جو چالان ہے وہ کس طرح سے ہم فل کریں گے اور اس کو بینک میں جا کے سبمیٹ کروائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی مین جابز اناؤنس ہوئی ہیں بیسیکلی اسسٹن پرائیویٹ سیکیٹری کی دو سو سات ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اسسٹن ڈائریکٹر اے ایس ایف یعنی کے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی تھرٹی تھری ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں انسپیکٹر اے اے ایس ایف یعنی کے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی سولہ ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اس کے بعد اسسٹن ایکسیکٹیو انجینئر کی سیونٹی ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں انسپیکٹر کسٹمز انٹیلیجنس آفیسر کی سیونٹی ایٹ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں اور اپریزنگ اور ویلیشن آفیسر کی ایٹ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مزید جابز ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں کیس نمبر ون ہے یعنی کہ پہلی جو جو جاب سناؤنس ہوئی ہے وہ ہے اسسسٹن پرائیویٹ سیکرٹری کی بی پی سکسٹین کی جاب ہے اس میں جو کالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ سیکنڈ کلاس یا سی گریڈ کی بیچرس ڈگری ریکوائر ہے کسی بھی ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی سے کم سے کم جو شارٹ ہینڈ سپیڈ ہونی چاہیے کینیڈیٹ کی وہ ہنڈرڈ ورٹس پر منٹ اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہونی چاہیے وہ ففٹی ورٹس پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی اچھی نالج ہونی چاہیے اس کے ساتھ ایج لیمٹ کا بتا رہے ہیں کہ بیس سال سے اٹھائی سال کے کینیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں ساتھ میں پانچ سال کی جنرل ایج لیکسرشن ہے جو کہ تمام کینیڈیٹس کو دی جائے گی اس کے علاوہ ان کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہوگی کہیں پر بھی پاکستان میں ان کینیڈیٹس کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے ابھی اسسٹن پرائیوٹ سیکیٹریز کی کیس نمبر ون میں ٹوٹل دو سو چار ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں یہاں پہ اینڈ میں لکھا ہوئے دو سو چار ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اور یہاں پہ تمام تفصیلات دے رہا ہے کہ کون کون سے دپارٹمنٹس میں ہوئی ہیں کون کون سے منسٹریز میں ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سمیں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ مزید تفصیلات آپ یہاں پہ نیچے پڑ سکتے ہیں سب سے پہلے منسٹری اور دپارٹمنٹ کا بتا رہا ہے کہ ایف پی ایس تی کے خود کے ادارے میں یہ ویکنسیز ہیں ٹوٹل نائن ویکنسیز ہیں وہاں پہ جو کہ ٹیمپریری بیسس پہ ہوں گی پرمنٹ ویکنسیز نہیں ہوں گی اور اس میں یہاں پہ کوٹا بتا رہا ہے سندھ رورز کی دو ہیں اوپن میرٹ کی ون ایند وومن کی ون کوٹا ہیں سندھ اربن کی اوپن میرٹ کی ون ہے خیبر پختون خواہ کی اوپن میرٹ کی ٹو ہے بلوچستان کی اوپن میرٹ کی ون ہے ایکس وڈا کی اوپن میرٹ کی ٹو ایند آزاز جمہ و کشمیر کی اوپن میرٹ کی ون ہے اسی طرح سے دوسرا جو دپارٹمنٹ جہاں پہ اسیسن پرائیوٹ سیکیٹری کی جاب ہے وہ ہے کیبنیٹ سیکیٹڈ ایویشن ڈیویجن اور اس میں جو ہے نا ٹوٹل دو ویکنسیز ہیں پرمننٹ ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا کوٹہ ہے اس طرح سے یہ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں تمام نمبر آف ویکنسیز ہیں اور اس کا سٹیٹس ہے کہ یہ کانٹیکچول ہے یا پرمننٹ ہے اور اس کے بعد اس کا کوٹہ ہے یہ آپ خود ریڈ کر لیجیے گا ایڈوٹائزمنٹ میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایڈوٹائزمنٹ کی جو لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ آرام سے اس پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکیں اچھا جی اس کے بعد بتا رہا ہے کچھ نوٹ میں بتا رہا ہے جو جوب ہے پٹیکلر یا اسسٹن پرائیوٹ سیکیٹر کی اس کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ only online application will be furnished for all above mansion vacancies and fee also deposit at once یعنی کہ صرف online application آپ جمع کروائیں گے تمام vacancies کی اور صرف ایک ہی چالان جمع ہوگا 204 vacancies کے اگینسٹ میں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ accountability کا جو department ہے 60 vacancies سے تو آپ الگ چالان پے کریں یا پھر آپ federal service tribunal کی ایک vacancy تو آپ الگ چالان پے کریں اس طرح سے نہیں ہوگا چالان آپ نے صرف ایک ہی پے کرنا ہے اور اس جوب پہ apply کر دینا ہے اب جو selection ہوگی آپ کی وہ آپ کا آگے بتا رہا ہے candidates will be required to cost preference at the time of interview to department that would be like to join on selection جب interview آپ کا conduct کیا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ان میں سے کونسا department select کرنا چاہ رہے ہیں join کرنے کے لیے اور وہ وہیں پہ decide ہو جائے گا اس کے بعد candidates shall have to appear in tapping test یعنی کہ جو candidates apply کریں گے ان کو typing test میں appear ہونا ہوگا short hand test میں computer literacy test میں اور computer literacy سے مراد یہ ہے کہ ان کو ms office, ms word, powerpoint اور excel آنا چاہیے last day جو apply کرنے کی ہے وہ 17 جنوری 2022 اس کے بعد number second job ہے case number f42 2021 r یہ assistant private secretary کی اب یہ والی جو job ہے case number 2 اور یہ والی جو job ہے یہ بالکل الگ الگ ہیں یہاں پہ یہ والی جو job ہے national accountability bureau یعنی کہ nab میں job ہے total 3 vacancies ہیں ان jobs میں تو آپ confused نہیں ہوئے گا آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے ان jobs میں apply کرنا ہے تو اس کا case number آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے چالان پے کرنا ہے اس کا case number ہے f4-1 2022 اور اس کا ہی چالان آپ نے pay کرنا ہے اور online apply کرتے وقت بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد number third job ہے junior librarian بی پی اے 16 کی total 3 vacancies ہیں اس کے بعد number 4 پہ ہے director HRDC جس میں ایک vacancy ہے اس کے بعد medical officer بی پی اے 17 کی job ہے ایک vacancy ہے اس کے بعد number 6 پہ assistant director بی پی اے 17 permanent جو کہ airport security forces میں ہے cabinet secretary aviation division میں ہے اب اس jobs کی تفصیلات ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے شروعات میں کچھ jobs کا discuss کیا تھا جو کہ premium jobs کی اس کے حوالے سے میں آپ کو properly guide کروں گا بقایا advertiser آپ کو read کر لیجے گا اچھا جی اس میں minimum qualification کا بتا رہا ہے کہ second class اور c master یا bachelor's degree ہونی چاہیے یعنی کہ 16 year education آپ کی ہونی چاہیے یا equivalent degree آپ کی ہونی چاہیے کسی بھی h e c recognized university سے 14 years bachelor's وارے candidates apply نہیں کر سکتے اس کے بعد physical standard 5 by 6 ہونی چاہیے یا 168 centimeter ہونی چاہیے female کے لیے height کی requirement 5 by 2 ہونی چاہیے یا 157 centimeter ہونی چاہیے minimum weight جو male کے لیے ہے 106 pound یا 48.1 kg ہونا چاہیے اور female کے لیے 45 kg یا 99.2 pounds ہونے چاہیے minimum chest requirement جو male کے لیے 32.5 اور 83 centimeter ہونے چاہیے جو expanded اور 34.5 یا 88 centimeter تک ہونی چاہیے age کی جو limit بتا رہا ہے 22 سے 30 years apply کر سکتے ہیں 7 5 سال کی general age relaxation بھی دی جائے گی 22 to 35 years تک جو canny rates ہیں apply کر سکتے ہیں number of vacancies میں total 33 domicile اس میں یہاں بتا رہا ہے کوٹا الگ الگ دیا گیا ہے تمام provinces کا میں ایک بار آپ کو تھوڑا سا guide کر دیتا اس کے بعد مزید جو کوٹا خود ریٹ کر لیجے گا domicile کوٹا میں سب سے پہلے بتا رہا ہے جو میرٹ کی vacancies ہیں وہ total 2 ہیں اس کے بعد پنجاب کی total 16 ہے open merit اس میں 13 ہے women کی کوٹا کی دو ہیں اور minorities non muslims کی 1 ہے سندھ رولر کی total open merit کی vacancies ہیں جس میں open merit 1 woman کی 1 minority اور non muslim کی 1 x vata کی open merit کی 1 گلگت بلتستان کی open merit کی 1 ہے اور اس میں مزید بتا رہا ہے کہ جو place of posting ہیں ان کو کہیں پر بھی پاکستان میں پوست کیا جا سکتا ہے جو آپ کی سیلیکشن ہونے کے بعد اچھا یہ تو اسسسٹن ڈائریکٹر بی پی سیونٹین کی پوست اس کے بعد پھر انسپیکٹر بی پی سیسٹین کی بھی پوست آناؤنس ہوئی ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اس میں بھی جو minimum qualification بتا رہا ہے کہ بیچلرز ڈگریز کم سے کم ہونی چاہیے فزیکل سٹینڈرڈ وہی ہے جو کہ آپ کا اسسسٹن ڈائریکٹر میں میں نے آپ پہلے بتایا اور اس کے بعد minimum چیز کی جو requirement وہ بھی سیم ہے جو کہ میں نے پہلے والی ویکنسی میں بتائی ایج لیمیٹ اس میں بیس سال سے اٹھائی سال پلس پانس سال کی جنرل ایج سال سے تینتیس سال کے کینیٹرز سپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل سیسٹین ویکنسی ہے اور اس کا کوٹا یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایج کی جس میں ون ویکنسی اناؤس ہی ہے اس کے بعد پھر انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس آفیسر بی پی سسٹین کی جو کے پرمننٹ جو ہے ریونی دیویجن فیدرل بور آف ریونیو میں یعنی کے ایف بی آر میں مینیمم کالیفی کیشن اس میں ریکوائر ہے سیکنڈ یا پھر بی ایس انجین ہونی چاہیے کسی بھی سپیشلیٹی میں کمپیٹر لیٹریسی اپ ٹو دی لیول آف ایمی 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 پاور پائنٹ اور ایکسل بھی کمانڈ ہونی چاہیے اس میں بھی جو بیچرس ڈگری کے ریکوائر میں یہاں پہ نہیں کی گئی تو یہاں پہ 14 years والے جو بیچرس ڈگری والے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد منیمم فیزیکل سٹینڈرڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے میل کے لیے وہ سیم ہے جو کہ ایسسٹن ڈائریکٹر کے لیے ریکوائرمنٹ تھی فیمل کے لیے بھی سیم ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ 20 سال سے 28 سال کے کی سپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ پانچ سال کی جنرل ایج لیکس ہے نمبر آف ویکنسی ٹوٹل 78 ہیں اور یہاں پہ دومیس کوٹا کی تمام تفصیلات موجود ہیں اس کے بعد پرنسپل فیمیل کی جو بی پی س آفیسر بی پی سکسٹن کی جوب ہے جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینی میں ہے اس میں بھی سیم کولیفیکیشن ہے جو میں نے آپ پہلے جوب میں بتا کی سیم کولیفیکیشن لیکن اس میں نمبر ویکنسی جو ہیں وہ ٹوٹل ایٹ ہیں پلیس ٹوپ پوسٹنگ اس کی کہیں بھی پاکستان میں کی جا سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ کلیرل بتا رہا ہے کہ پہلے سٹیج میں ایم سی کی سکرین ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بیس پہ جو ٹاپ میرٹ کینیڈیٹس ہوں گے اس کے بعد پھر انٹرویو وغیرہ جو دوسری تفسیرات ہے وہ کنڈکٹ کی چاہیں گی اسسسٹن چیف وی پی ایس ایس کی جاب ہے جس میں ون ویکنسی ہے ریسرچ آفیسر کی ون ویکنسی ہے ریسرچ آفیسر کی ویکنسی ہیں وہ یہ تمام ویکنسی اب تھوڑی سی گائیڈ لائنز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اکثر گائیڈ لائنز کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا اور گائیڈ کروں گا اس کے بعد یہ ہے کہ کیونی ریٹس نے ایک بار اپلیکیشن سبمیٹ کر دی تو کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے صرف ایک ہی بار اس اپلیکیشن کو ایڈیٹ کر سکتا ہے فر ایڈیٹ ہو گئی آپ کی اپلیکیشن میں تو لائنز ڈیٹ سے پہلے صرف ایک ہی بار آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بتا رہا ہے کہ جب ایک بار آپ کر چکے ہوں گے جو آپ کی فائنل انفرمیشن ہوگی اس کو فائنل ٹریٹ کیا جائے گا یعنی کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے ڈیٹیل جو جنرل انسٹرکشن گائیڈلینڈ سے وہ SPSC کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کوئی بھی ہارڈ کوپی ڈاکیمیٹس کی ریکوائر نہیں ہے اس کے بعد اپلیکیشن فی کا بتا رہا ہے کہ بی پی ایٹین کا چالان ہے وہ ساتھ سو پچاس ہے بی پی ایٹین کا بارہ سو بی پی ایٹین کا پندرہ بی برانچ میں پورے پاکستان میں آپ سببنٹ کرا سکتے ہیں بینک ڈرافٹ چیک پوسٹل آرڈر ایکسیپٹبل نہیں ہے اور جو آپ کو رسیپٹ ہوگی رسید ہوگی جو آپ چالان پی کریں گے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ وہ جو سپروائزری سٹاف ہوں گے جب آپ کا ٹیسٹ کندگ کیا جائے گا تو وہ آپ کا چیک کریں گے ایڈمیشن سٹیفیکٹ کے ساتھ آپ کے پاس چالان ہونا چاہیے اس کے بعد ایج ریلیکسیشن یہاں پہ مزید بتا رہا ہے کہ جو مزید ایج ریلیکسیشن دی جائے گی کینڈی ریلیکسیشن کو اس کی تفصیلات یہ جو رول ہے ریلیکسیشن آف اپر ایج لیمیٹ رول 1993 آپ اس کو ریڈ کر لیں اس میں مزید تفصیلات موجود ہیں کہ کون کون سی بیسس پہ مزید ایج ریلیکسیشن دی جائے گی کافی بڑی لسٹ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگر آن لائن اپلائی کرتے تو اس میں تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دوں گا اس کے بعد مزید جو اس میں انفرمیشن ہے وہ تیس سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو ایج ایج کیا جائے گا اس ان جابز کا دو مہینے کے بعد کیا جائے گا اور مزید اس کی تفصیلات وہ ایف پی سی پی سی پی آویل ہوگی اور یہاں پہ کلیر بتا رہا ہے کہ اسسسٹن پرائیوٹ سیکیٹری کی جو جاب بی پی سکسٹین کی جو میں نے شروعات میں آپ بتائی دو سو چار ویکنسی ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ صرف اور سر اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور کوئیٹا میں کنڈک کیا جائے گا اس کے بعد یہ کہ جو کینڈیڈیٹس اسسسٹن پرائیوٹ سیکنڈری کی جاب میں فائنلائز ہوں گے اور ان کو ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہیں اس سے گزارا جائے گا اور شورٹ ہینڈ ٹیسٹ اور کمپیٹر ٹیسٹ ان سے کنڈک کیا جائے گا چینج آف سینٹر کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ آپ نے چینج آف سینٹر کی فیسلیٹی آویلویل ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا مزید تفصیلات کے ساتھ کیونکہ اگر یہاں پہ میں یہ چیز ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی تو چینج آف سینٹر کے حوالے سے اور مزید تفصیلات کے حوالے سے ایف پی ایسی کی اپلیکیشن کو ایڈیٹ کرنے کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیجئے گا مزید اس میں بتا رہا ہے کہ ایک مہینہ پہلے آپ چینج آف سینٹر کر سکتے ہیں اپنے اگزامنیشن کا سیونٹی جو اپلائی کرنی بینک میں سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو اب ہم چالان فارم دیکھ لیتے ہیں جو کہ میں نے آلیڈی ڈاؤنوڈ کر کے فل کر لیا ہے اس کی ڈاؤنوڈ کی لنک میں آپ کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں چالان فارم کو ڈاؤنوڈ اس کی بعد کیس نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کیس نمبر کس طرح لکھیں گے ایف ڈاؤ ٹو ڈیش یہاں پہ جو کیس نمبر ہے ایڈورٹائزمن کا میں آپ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ اگر مجھے اسسسٹن پرائیویٹ سیکیٹری کی جاب کے لیے اپلائی لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر ایگزیمیشن فی آپ نے کس پوشٹ کے لیے پی کر رہے ہیں اس کی تفصیلات نہیں اس کا نام لکھنا ہے پوشٹ کا نام اسسسٹن پرائیویٹ سیکیٹری کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو کمپلیٹ لکھوں گا اسسسٹن پرائیویٹ سیکیٹری بی پی اے سکسٹین اس کے بعد پھر یہاں پہ لکھیں گے تھری ہنڈرڈ روپیز چالان کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی پی اے سکسٹین سے سیونٹین کی جو چالان فیز سے وہ تھری ہنڈرڈ روپیز ہے اس کے بعد ورڈس میں لکھیں گے تھری ہنڈرڈ روپیز اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ ڈال دیں گے فر ایسیمپل فائف جنوری 2022 اور یہ چاروں جو چالان فارم کی کوپیز ہیں اسی طرح سے فیل کر کے آپ ہینڈ آور کر دیں گے جو کیشئر بیٹھا ہوگا نیشنل بینک کی برانچ میں اس کے بعد وہ چیک کرے گا پراپرلی اپنی سگنیچر کرے گا اسٹیمپ لگائے گا اور اس کے بعد ایک بینک کوپی اپنے پاس رکھے گا ٹریجری کوپی اپنے پاس رکھے گا اس کے بعد ہی آپ کو علاو کریں گے ریٹن ٹیسٹ اور انٹروی کے لئے تو دوستو بہت ہی زیادہ سمپل ہے اس کا چالان فارم فل کرنا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اون لائن اپلائے کس طرح سے کرنا ہے ان جابز میں اون لائن اپلائے کرنے کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویب سائٹ ہے online.fpsc.gov.pk تو آج اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف اپلائے اون لائن پر ڈسکس کریں گے بقایا جو چیزیں ہیں وہ نیکس جو میری ویڈیو ہوگی اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں ریٹریو آئیڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں ایڈٹ اور اپڈیٹ اپلیکیشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں چینج آف ایکزامنیشن سیٹر کی ریکویسٹ ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں تو دوستو اپلائی کرنے کے لئے ہم اپلائی آن لائن پر کلک کر دیں گے جیسی ہم اب اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم آپن ہو جائے گا اس کو فیل کرنے کا مکمل طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ جوب کرنا ہے جس جوب کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ تمام جوبز موجود ہیں جو کہ ایڈوٹائزمنٹ میں موجود تھیں وہاں پہ شو ہو رہی تھیں ان کی تفصیلات یہاں پہ شو ہیں لیکن آپ نے کریکٹ جوب اپلائی کرنی کیونکہ ایک طرح کی دو دو تین تین ویکنسیز ہوتی ہیں صرف کیس نمبر سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں کیس نمبر کونسا ہے تو ہم نے جو چالان فارم فیل کیا ہے وہ اسسسٹن پرائیٹ سیکرٹری کا جو چالان ہے وہ فیل کیا ہے یعنی K1 F41 2022 کا ہم نے فیل کیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے F41 ڈھوننا ہوگا تو یہاں پہ یہ موجود ہے F41 2022 آر اسسسٹن پرائیٹ سیکرٹری اس پہ ہم نے کلک کر دیا جیسے ہم نے اس پہ کلک کریا تو اس میں تمام تفسیدات اس پہ موجود ہیں جو کہ فر ایزمپل کالیفیکیشن ہو گیا گریڈ ہو گیا جوب کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوں گی جوب کی ڈیوٹیز بھی یہاں پہ لکھی ہوئیں گے آپ نے ان جوب سے کرنا کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جوب کا اسٹیٹرس ہے کہ پرمنٹ ہے یا کانٹیکچول ہے ایج کی لیمٹ یہاں پہ بتائی گئی ہے الیجیبلیٹی کریٹریہ کالیفیکیشن ڈومی سہل ہر ایک چیز آپ کو دوبارہ بتائی جاریے تاکہ ہر ایک چیز آپ دیکھنے کے بعد ہی آپ اپلائی کریں کے بعد date of fee deposit in the bank کس date پہ آپ نے fee جمع کروائی ہے select کر لیتا ہوں جس date پہ میں نے جمع کروائی ہے اس کے بعد پھر fee deposit کتنی کروائی ہے 300 روپیز deposit کروائی ہیں کیونکہ بی پی اے 16 اور 17 کی جو fee ہے وہ 300 ہے اس کے بعد bank کا نام آپ select کر لیں گے national bank میں کروائی ہے state bank میں یا government treasury میں تو national bank میں جمع کروائی ہے اس کا جو branch code میں نے لکھا تھا وہ چالان پہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا 00655 00655 اس کے بعد پہ location کراچی east میں نے یہاں پہ لکھا تھا کراچی east urban اور اس کے بعد پھر یہاں پہ domicile کی تفصیلات پوچھ رہا ہے کہ سندھ urban کا ہے یا سندھ rural کا میں نے یہاں پہ سندھ urban select کر لیا gender یہاں پہ male اس کے بعد religion یہاں پہ مسلم non-muslim یہاں پہ select کریں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ کراچی east urban اور اس کے بعد test center آپ کہاں پہ تیسٹ میں appear ہونا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ for example کراچی select کر لیا اس کے بعد پھر یہ interview آپ کہاں پہ دینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کراچی کیونکہ کراچی سے تعلق ہے اس کے بعد پھر qualification یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے اس کو آپ ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیں اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر پوچھ رہا ہے کہ جو اوپر والی qualification کیا اس پہ آپ پورے اترتے ہیں آپ یہاں پہ yes کر دیں گے اور اس کا جواب دینا لازمی ہے اس کے بعد result declaration date آپ نے دینی ہے کہ last جو آپ کی degree ہے for example bachelor سے master سے اس کی result declaration date کیا ہے کب آپ کا جو result ہے وہ announce ہوا تھا تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں جو result declaration date ہے last degree کا میرا وہ تھا 1st March 2021 اس کے بعد 53062 یہ code جہاں پہ دیا ہوا ہے یہی آپ نے enter کرنا ہے 77070 اور اس کے بعد proceed to next step پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ proceed to next step پہ کلک کریں گے تو ایک اور application form آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس کو fill کرنے کا طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک browse کا button آ رہا ہوگا اس browse کے button پہ کلک کر آپ نے اپنی picture select کرنی ہے اور picture کا size وہ 30kb سے کم ہونا چاہیے picture select کریں گے جیسے آپ select کریں گے تو picture آپ کی یہاں پہ show جائے گی یعنی کہ آپ کی picture upload ہو گئی ہے اور اگر آپ کو یہاں پہ error آتا ہے کہ آپ کی picture کی size وہ 30kb سے زیادہ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک website ہے wecompress.com یہ آپ نے اپنے web browser میں لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ drop file here پہ click کریں گے اور جو picture آپ کی بڑی size کے اس پہ آپ click کریں گے اور اس کو compress کریں گے جو picture ہے وہ چھوٹی size کی ہو جائے گی اس کو download کر کے آپ دوبارہ upload کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ دوبارہ اپنا شناکتی card number یہاں پہ enter کرنا ہے تو میں نے یہ شناکتی card number دیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ scene ac کی date of issue دینی ہے کہ scene ac جو ہے آپ کا وہ کب issue ہوا تھا تو اس کی میں date for example یہاں پہ دے دیتا ہوں اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے جو کہ آپ نے چالان form پہ بھی لکھا ہے حسنین رضا father's name ارفان علی for example اس کے بعد date of birth یہاں پہ آپ select کر لیں گے date of birth یہاں پہ موجود ہیں تمام 1995 january 1st اور اس کے بعد پھر یہ والا جو portion age relaxation claimed اب یہاں پہ age relaxation claim کی تمام تفصیلات ہیں اس کے rules آپ پڑھ لیجئے گا online website پہ موجود ہے فیہ سی کے ویبسائٹ پہ کہ government servant کو کتنی age relaxation ہے arm forces کو شیڈول کاؤس بودھت آزد کچھمید گردد برسنستان ریکنیز tribe اور son ویڈو ڈاٹر کوٹا پہ جونا کتنی age relaxation claim کریں تو اس کا certificate اور تمام تفصیلات آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ claim نہیں کریں تو اس کو ایز چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنی address لکھیں گے فر ایزامپل فرید نمبر 306 گلستان جوہر کراچی پوری ایڈریس آپ یہاں پہ لکھ دیں گے complete میں آدھی لکھئے بعد آپ موبائل نمبر لکھیں گے اس کے بعد پھر phone and office residence آپ یہاں پہ دیں گے اگر کوئی نمبر ہے آپ کوئی ہوم کا تو نہیں تو چھوڑ دیں گے ایمیل ایڈریس آپ یہاں پہ لازمی دیں گے اس کے بعد ایمیل ایڈریس میں دیں 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 اس کے اپنے کرنا یہ ہے کہ ایڈیوکیشن کی تفصیلات انٹر کرنی ہے ایڈ ایڈیوکیشن پہ ہم کلک کر دیں گے ایڈ ایڈیوکیشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے سام باکس اوپن ہو جائے گا اس میں سب سے اس کے بعد پھر ریزل ڈیکلیرشن ڈیٹ آپ لگا دیں گے یہاں پہ میکٹرکولیشن کی فر اگزامپل جو ریزل ڈیکلیرشن ڈیٹ ہے آپ کی وہ آپ یہاں پہ دیں گے اس کے بعد پھر آپ بورڈ یہاں پہ لکھیں گے بی آئی ایس ای کراچی میکٹرکولیشن اس کے سبجیکٹ میں آپ کی میکٹرکولیشن وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے سی آئی ای ای سی سائنس سی کر دیں گے یہ آپ کی ایک تفصیلات میکٹرکولیشن کی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد دوسری ایڈ کریں گے اور دوسری آپ کی ہوگی فر ای ایس انٹرمیڈیٹ اور یہاں پہ اور یہاں پہ دیوی این فرسٹ اور یہ ہے پری پری انجین 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 ایرنگ ٹھیک ہے اس کے بعد سی کر دیں گے یہاں پہ سی کر دیں گے سیکن کولیفیکشن آپ کی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنی بیچلرز کی تفصیلات یہاں پہ ایڈ کر from یونیورسٹی آف کراچی اس کے بعد ریزل ڈیکلیریشن ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے فور ایڈ ایڈ دی ریزل ڈیریشن ڈیٹ اور یہاں پہ یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی آف کراچی اور یہاں پہ گریٹ سی کر لیا سی گریٹ اور یہاں پہ میجر سیلیک کرنا ہے کہ کس سبجک میں آپ نے کی ہے فور ایڈ ایڈ جو بیچل ڈگری ہے میری وہ ہے بی کوم ڈاٹ اس میں نہیں آتا یہاں پہ صرف آپ میں بی کوم لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا سب سے پہلے میٹرکولیشن کی تفصیلات دی پھر سبمیٹ سکسسفولی پلیس کلک آن بلو لنک تیو کنفرم اپلیکیشن اب اس کو کنفرم کرنے کے لئے پرنٹ پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی مکمل تفصیلات یہاں پہ شو ہو جائے گی سی پی دی ایف که اپشن یہاں پہ شو ہو رہا یعنی یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ پی دی فائل کے طور پہ اپنے پاس سیف کر رکھ سکتے اور رکھ نہ بھی چاہیے تو آپ اس کو یہاں پہ سیف کریں گے اگر موبائل میں سیف ہوگا اگر پی سی میں کریں تو پی سی میں سیف ہو جائے گا تو یہ تمام اپلیکیشن فارم آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ